اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سو امید کرتے ہیں کہ سبھی اپنے اپنے گھروں میں فیریس سے ہوں گے تو فرنس آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ڈیفرنٹ طریقہ کا ایک ڈیجائنٹ سیئر کرنے جا رہی ہوں جو کی بنانا بہت ہی آسان ہے تو اس کے لیے ہم نے یہ بھلا اون دیا ہے بی بی اول ہے آپ کسی بھی اون سے اسے بنا سکتے ہیں آپ کی اپنی مرجی ہے تو چلی میرے پاس میں یہ تھا تو میں اسی سے بنا رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے تو چلیے بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں کس طرح سے بنائیں گے یہ دیکھیں پرنس اس میں ہم نے کچھ فندہ ڈال رکھا ہے تو چلیے بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا پہلا سلائی ہے تو اس کو ہم اس طرح سے سیدھا سیدھا بنا لیں گے پہلا سلائی آپ کسی بھی طرح بنا سکتے ہیں سیدھا ہو یا اولٹا ہو یہ آپ کی اپنی مرجی ہے تو ہم ٹوٹل فندہ کو اس طرح سے سیدھا بنا لیں گے فرنس میں ہمیسا ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہمیں سپورٹ کر دیچے میرا اگر ڈیجائن آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور بنانے کا طریقہ سیدھا ہم پورا سلائی بنا لیں گے سیدھا ہم پورا سلائی بنا لیں گے اب آ جاتے ہیں ڈیجائن کے اسٹارٹنگ میں دھیان سے دیکھئے گا تو فرنس یہ ڈیجائن میں آپ کو دو طریقہ سے بتاؤں گے ایک ہی ویڈیو میں ڈیجائن ایک ہی رہے گا لیکن بنانے کا طریقہ ڈیفرینٹ تیر رہے گا تو اسٹیچ ہم بنا لیں گے اس کے بعد فندہ ہم اپنی سیڈ کر کے ایک اور دو دو فندہ سیدھا بنا لیں گے اس کے بعد یہ جو فندہ ہم نے جالی دے کر کے بڑھایا تھا اس کو ہم ایسے کر کے سلائی کر لیں گے اور اس کے اوپر دونوں فندہ کے اوپر سے ایسے اسکیپ کر دیں گے پھر سے فندہ اپنی سیڈ کریں گے اور فندہ آگے رہے گا اور ہم بنائیں گے سیدھا سیدھا بنانے سے یہاں پر ایک فندہ بڑھ جاتا ہے ایک دو دو فندہ بنانے کے بعد اس کے اوپر سے ایسے اسکیپ کر دیں گے پھر فندہ اپنی سیڈ کریں گے اور دو فندہ بنا لیں گے اس کے اوپر سے ایسے کر کے اسکیپ کر دیں گے فندہ اپنی سیڈ کریں گے اور دو فندہ بنا لیں گے یہ فندہ کو اس کے اوپر سے اسکیپ کر دیں گے پھر فندہ اپنی سیڈ کریں گے دو فندہ بنا لیں گے اور یہ فندہ کو اس کے اوپر سے اسکیپ کر دیں گے پھر فندہ اپنی سیڈ کر کے دو فندہ بنا لیں گے اور اس کو اس کے اوپر سے اسکیپ کر دیں گے اب یہاں پر ہمیں اشکیچ کو بنا لینا ہے ایسے کر کے تو یہ ڈیجائن اُلٹا میں بنے گا دھیان رکھئے گا آجتے ہیں ہم سیدھا سلائی میں اسٹیچ بنا ہوا ہے اسے سلپ کر لیں گے فندہ پیچھے کر کے سیدھا سلائی میں ٹوٹل فندہ کو ہم اس طرح سے سیدھا بنا لیں گے ہمیں کہیں پر بھی کوئی ڈیفرینٹ طریقہ نہیں اپنانا ہے اس طرح سے ہم ٹوٹل فندہ سیدھا بنائیں اور یہ ہمارا سیدھا سلائی ہے آجاتے ہیں ہم اُلٹا میں سیم پروسس ریپیٹ کرنا ہے اسٹیچ بنائیں گے فندہ اپنی سائٹ کر کے ایسے فندہ رکھیں گے اور سیدھا بنائیں گے اس طرح سے ایک فندہ یہاں پر میرا بڑھ گیا پھر دوسرا فندہ بنائیں گے اور اس کے اوپر سے یہ فندہ کو اسکیپ کر دیں گے بس پیچھے کے طرح ہمیں ڈیپیٹ کر کے بھی جانا ہے پھر فندہ ہم اپنی سائٹ کریں گے اور اس طرح سے دو فندہ بنائیں گے اور یہ جالی والا فندہ اس کے اوپر سے ایسے اسکیپ کر دیں گے پھر فندہ اپنی سائٹ کریں گے دو فندہ بنائیں گے اور یہ فندہ کو اس کے اوپر سے اسکیپ کر دیں گے فندہ اپنی سائٹ کریں گے اور ایسے بنائیں دو فندہ دو فندہ ہمیں سیدھا ہی بنانا ہے اور یہ فندہ کو لے کر اس کے اوپر سے اسکیپ کر لینا ہے یہ دیکھیں ایسے اسے اسکیپ کر دیں گے فندہ اپنی سائٹ کر کے اسے سلپ کر لیتے ہیں اب دیکھیں آگئے ہم سیدھا سلائی میں آپ کو ڈیجائن دیکھ رہا ہوگا سیدھا سلائی میں سیم پروسس ریپیٹ کرنا ہے ٹوٹل فندہ کو ہم سیدھا بنا لیتے ہیں اور اس ڈیجائن کو پھر ہم ایک الگ ڈیفرنٹ طریقہ سے اسی ویڈیو میں آپ کو بنا کر کے دکھا رہے ہیں کہ اسے کیس طرح سے بنانا ہے تو یہ دیکھیں پھرینٹ اس میں ہم نے کچھ فندہ ڈال کر کے ایک سلائی بنا لیا ہے اب چلیئے بتاتے ہیں اسٹیچ بنا لیتے ہیں اس کے بعد ہم یہ فندہ جو ہے اس کو ہم ایسے کر کے ڈبل فندہ آگے کریں گے دیکھیں گے اور جو اس طرح سے کھیچ رہا ہے اس کو ہمیں نہیں بنانا ہے اور جو نہیں کھیچ رہا یہ دیکھیں یہ فندہ نہیں کھیچ رہا ہے یہ فندہ سے ہمیں ایک اُلٹہ اور دو فندہ اُلٹہ بنا لیں اسے پیچھے سے ایسے کھیچ رہی ہمیں پھر ہم اپنی سیٹ کریں گے ایک اُلٹہ اور دو اُلٹہ اسے پیچھے سے ایسے کھیچ لیں گے پھر سے فندہ اپنی سیٹ کریں گے اور وہی جو فندہ ہمارا کھیچ رہا ہے اس قویش ہم نہیں بنائیں گے اور جو نہیں کھیچ رہا ہے اس فندہ سے ہم بنا لیں گے ایسے بنانے سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو پیچھے یہ فندہ دیکھ رہا ہے اس کو اس طرح سے کھیچیں گے ایسے تو یہ بن جائے گا کھیچا جائے گا اور اگر ہم جو یہ نہیں کھیچا رہا ہے اور یہ فندہ کھیچا رہا ہے اس سے ہم ایسے بنا لے رہے ہیں تو یہ دیکھئے پیچھے سے ہم اسے نہیں کھیچ پائیں گے تو اس لئے دھیان رکھئے گا جو فندہ ہمارا کھیچ رہا ہے اس سے ہم نہیں بنانا ہے اسے ہم نہیں بنائیں گے اس سے اور یہ تو فندہ بنا کر ایسے فندہ کھیچ لیں بہت ہی آسان ہے دونوں طریقہ آپ کو دونوں طریقہ میں سے جو زیادہ پسند آئے گا آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں اس لئے میں نے آپ کو دونوں ایک ہی میں بتا دیا ہے اگر ہمیں بتانا رہتا تو ہم دونوں کو الگ الگ بھی بتا سکتے تھے اب آ جاتے ہیں ہم الٹا میں الٹا میں ہم ٹوٹل فندہ الٹا بنانے ہیں ایسے کرتے ہیں پھر سے آ جاتے ہیں سیدھا سلائی میں سیدھا میں سیم پروسس ریپیٹ کر لینا ہے ایسٹیچ بنائیں گے اور پھر سے ہم اس طرح سے ڈبل فندہ آگے کریں گے جو ہمارا کھیچ رہا ہے اسے نہیں بنا کر اور جو نہیں کھیچ رہا ہے اسے ہم دو فندہ الٹا بنائیں گے اب پیچھے سے اسے ایسے کھیچ دیں گے پھر فندہ اپنی سیڈھ کریں گے دو فندہ الٹا بنائے گے دو فندہ الٹا بنائے گے پیچھے سے اسے کھیچ دیں گے دو فندہ الٹا بنائیں گے ایسے پیچھے سے کھیچ دیں گے بس یہ ہی ہمیں پورا پرویجیکٹ میں ڈسٹی کرنا ہے آپ اس ٹیچین کو ایک بار ٹرائے کر کے دیکھئے گا آپ کو بہت ہی پسند آئے گا بس اُلٹا میں ہمیں ٹوٹل خنڈا کو اُلٹا بنا لینا ہے اور سیدھا میں بس ریپیٹ کرنا ہے پیچھے کے طرح امید کرتے ہیں آج کا ڈیجائن آپ کو پسند آیا ہوگا تو جرور ٹرائے کرئیے گا یہ دیکھئے سیم ڈیجائن اور بانانے کا طریقہ کچھ ڈیفرین تو دیکھ سکتے ہیں پھرین دونوں ڈیجائن دیکھنے میں ایک جیسا اور بانانے کا طریقہ بلکل ہی الگ تو ایک بار اس ڈیجائن کو آپ ٹرائے کر کے دیکھئے گا خاص طور پر یہ ڈیجائن ہم لوگ بورڈر میں ڈالتے ہیں تو اگر بورڈر میں آپ ڈال رہے ہیں تو تھوڑا سا لوج بنائیے گا کیونکہ یہ اس طرح سے ٹائٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے لوج اگر بنائیے گا تو یہ ایسے ہوگا اور نہیں اگر آپ کا مہاد تھوڑا سا ٹائٹ آپ بناتے ہیں کسی بھی چیز کو تو دکھت ہو سکتی ہے تو اس لیے تھوڑا سا لوج ہی بنائیے گا یہ بورڈر تو ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے گا ہمیں اجازت خدا حافظ